بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ ذرین ایڈوکیٹ آج میں آپ کو ہزبین اور وائف کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹن باتیں کروں گی کہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہاں گیا ہے کہ اگر ہزبین اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیگمات کو زیادہ غصہ نہ آئے اور وہ خوش خوش رہے ان کے ساتھ اچھے اچھی زندگی گزاریں تو اس کے لئے اگر ہزبین تین کام کریں گے ایک تین کام کریں گے تو یقینا ان کی زندگی بہت بہترین ہوگی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار سکیں گے اور وہ تین کام کون سے ہیں نمبر ون کہ ایک تو سننے کی عادت ڈالیں جی ہاں سننے کی عادت ڈالیے اگر آپ کی بیگم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کا کچھ اپنا مسئلہ سنانا چاہتی ہیں تو پلیز پلیز بڑی مہربانی ہوگی آپ کی آپ تھوڑا جو ہے وہ پیشنس رکھ کے سنیے اور بھلے وہ آپ کو مشورہ نہیں چاہتی وہ آپ سے کوئی ڈیسیزن لینا نہیں چاہتی وہ آپ سے کوئی سولوشن نہیں چاہتی سارے سولوشنز ان کے پاس خود ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بس وہ صرف آپ کے گوشت گزار ہر بات کرنا چاہتی ہیں یہ ہماری مشرقی عورتوں کی تھوڑا سا عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہر بات اپنے ہزمین کو ضرور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کیے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اور اگر ہزمین اس بات میں انٹرسٹ نہیں ان کا خطوہ نظر آ رہا ہوتا تو پھر حواتین کو اس میں بہت غصہ چڑھتا ہے اس لیے آپ بڑے غور سے اور بڑے توجہ سے ان کی باتوں کو سنیں اور احتمینان سے ہر بات کا جواب دیں سوچ سمجھ کے یہ نہیں کہ ان کے موٹ کے خلاف ان کو ان کی باتوں کا جواب دیں نا نا نو 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 آپ ان کی بات کو سنیں اور سمجھ بوجھ کے ان کو اچھے سے جواب دیجئے تو سننے کی عادت ضرور ڈالیں کہ بی بی کچھ کہہ رہی ہے آپ کو کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو ٹائم دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے اور آپ اس کو سن سکے ٹھیک ہے نمبر ٹو اپریسییشن اپریسییشن تاریف بہت ضروری ہے آپ کسی بھی چیز میں کسی بھی آدمی کے اگر آپ بھی ہوں گے آدمی بھی ہوں گے اگر آپ کوئی بوس ان کی تاریف کر دیتے ہیں یا بی بی ان کی تاریف کر دیتی ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا فیل ہوتا ہے نا تاریف سن کے تو آپ صرف بیگم کو صرف یہ کہہ دیں گے نا آپ اپنی بی بی کو یہ کہہ دیں گے نا کہ تم نے تو بہت میرے ساتھ بہت زیادہ اچھی زندگی گزاری ہے تم نے تو میرے سارے مسئلے حل کر دی ہیں میں تو بڑا پریشان تھا فلانی بات میں تم نے تو مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے تم نے تو میرا بہت ساتھ دیا ہے کسی کام میں یا کسی بات میں تو آپ یقین کریں آپ کا اتنا کہنا ہی نا ان کے لیے ایسے ہو جائے گا کہ وہ سارا دن جیسے ہواوں میں ہو رہی ہیں اور ان کو کچھ سب اچھا لگے گا وہ آپ کی ایک بات وہ آپ کی ایک تاریف ان کے لیے اتنی کوئی بھی عورت ہوگی اس کو اتنی تاریف پسند آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی سیشن چاہتی ہے کیونکہ وہ گھر میں سارا دن اپنے آپ لگتی ہے بچوں کے ساتھ اپنے لاز کے ساتھ اور مسئلے مسائلوں کو دیکھتی ہے اپنے ساری زندگی کے مسئلوں کو دیکھتی ہے گھر سمالتی ہے بڑے اس کے کام ہوتے ہیں زندگی میں جب اپنے ہزبنٹ سے اپنی تاریف سنتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا فیل کرتی ہے اور آپ کے اتنی سی بات سے وہ آپ کا سارا دن آپ کے اور کتنی بھی مشکلات ہوں گی آپ کے کتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ان کا بہت خوشی مقابلہ کرے گی اور وہ آپ کا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر ساتھ دینے کی کوشش کرے گی آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں کہ اپنی بیگم کی تاریف کریں آپ ان کو سراہیں آپ بولیں کہ جو تم کرتی ہو وہاں زبردست کمال کرتی ہو اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنے سے جملوں سے ان کی جو ہے نا وہ دنیا بدل جاتی ہے ان کا دماغ ان کا ذہن سمجھو کہ ان میں ایک نئی جان آ جاتی ہے ان میں ایک ایک خوشی آ جاتی ہے اور وہ اس سے بہتر آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو جاتی ہے اور نمبر تیسرا پوائنٹ جو ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ محبت کا اظہار محبت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ عادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں اپنی چیزوں کو اپنی بیویوں کو بتا سکیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس طرح بہت اہمیاب سے انصیت ہے یا پیار ہے یا محبت ہے یہ تو ہماری نبی کی بات ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بہت محبت کی اور حضرت عائشہ ان کی بہت زیادہ لادلی بیوی تھی تو اگر انسان اگر آدمی ہم اعظم مسلمان بھی ہونے کے حوالے سے اگر ہم اپنی بیویوں سے اظہار محبت کریں گے یا میں تو کہتی ہوں بار بار بھی کریں گے تو کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے کیوں لوگ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں بیوی کو اظہار محبت کریں گے ہمارے سر پہ ہی نہ چڑ جائے یہ نہ ہو جائے شاید یہ سوچتے ہیں یا شاید کیوں ان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جو اتنی most important آپ کے گھر کا ایک فرد ہے جو آپ کے گھر چلا رہا ہے آپ کی زندگی چلا رہا ہے آپ کے بچوں کو سمال رہا ہے آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی آپ جو ہونا مجھے بہت پیاری ہو یا آپ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہو جائے گی وہ اس کے لیے بہت خوشگوال لمحہ ہو جائے گا تو اس کو آپ کے پیار کی تو ضرورت ہے آپ کے پیار کے اظہار کی بہت ضرورت ہے آپ صرف اسے آپ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کے صرف چند لمحے صرف اچھے سے ہاتھ پکڑ کے آپ اپنی بیوی کا بیٹھیں گے اور چند لمحے آپ صرف اس کو یہ بولیں گے کہ یا جو زبردست میں آپ کے ساتھ بغیر وقت ہی نہیں گزار پاتا ہوں میں آپ سے بہت دنیا سے ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ وہ عورت اپنی پوری زندگی آپ پہ بار دے گی اپنی پوری وہ اتنی سے آپ کے جملوں سے آپ کی تعریف سے آپ کی اس کی بات کو سن لینے سے اس کی تعریف سے اور محبت کے اظہار سے بس یہ تین کام اگر آپ زندگی میں اپنے کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال میرا کیا نہیں یہ تین کام اگر آپ زندگی میں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت خوشکوار ہے صرف اپنی بیوی کو یہ تین چیزیں آپ دیجئے پھر دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت کا نمونہ ہوگی نہ خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں والسلام موسیقی